فی قل صباح یا امی اکتف جو من احل الزہر سارتا ترکل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے بھائی اور دوستو میں حکیم عمر فاروق ساہی وال سے آج میں آپ کو تلے کے بارے میں بتاؤں گا جو میں تلہ تیار کرتا ہوں خود اس کے بارے میں میں بتاؤں گا اور معذرت کے ساتھ میری مائیں بہنیں بیٹیاں اس ویڈیو کو نہ دیکھیں کیونکہ یہ صرف مخصوص مسائل جو مردوں کے ہوتے ہیں یہ صرف ان کے لیے ہیں میری مائیں بہنیں بیٹیاں اس ویڈیو کو نہ دیکھیں تو میرے بھائی اور دوستو اکثر بندہ جب جوان ہوتا ہے تو اس کو صحبت گلت مل جائے اس کو محول گلت مل جائے اس کو دوست احباب گلت مل جائیں تو وہ غلط کاریوں میں برے کاموں میں پڑ جاتا ہے اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے اکثر بچے جو ہیں وہ مشتزنی کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کو ہم اپنے الفاظ میں کہتے ہیں ہاتھ رسی یعنی کہ اپنی منی اپنے ہاتھ سے ضائع نکالتے ہیں اس کو ضائع کرتے ہیں اور اپنا روگن نکالتے ہیں اور کافی مقدار میں نکالتے ہیں یعنی کہ ایک دن میں دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ اور میرے پاس ایسے بھی مریض آئے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے ایک دن میں آٹھ ہار دفعہ اپنا روگن نکالا اور یہ مسلسل چار سال تین سال کا عرصہ ہم نے یہ کام کیا تو اسے یہ ہوتا ہے کہ بندے کا جو عضو تناسل ہوتا ہے یعنی کہ نفس ہوتا ہے عضو خاص اس کو ہم کہتے ہیں اس کی رگیں مر جاتی ہیں رگیں مر جاتی ہیں اور وہ نرم چیز ہوتی ہے اللہ نے چیزی ایسی بنائی ہے اس پہ جب ہاتھ کی رگر لگتی ہے تو وہ سکر جاتا ہے پتلا ہو جاتا ہے اور اس کا سائز بھی چھوٹا ہو جاتا ہے پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب بندہ خود چاہے کہ اس کو شاوت آئے تو اس کو شاوت آتی نہیں ہے اور جب کبھی بے دھیان سے لیٹا ہو تو تب اس کو شاوت آ جاتی ہے یہ سب سے بڑا نقصان ہے اور عورت کے قابل مرد نہیں رہتا سورت انزال کی تکلیف اس کو ہو جاتی ہے عضو اس کا بہت کمزور ڈیلا پتلا اور چھوٹا ہو جاتا ہے اور اس سے پھر کئی بماریاں آگے لگ جاتی ہیں بچہ پیدا نہیں ہوتا اور سورت انزال ٹیمگ نہیں رہتی اس کی عورت کے قابل نہیں رہتا تو اس کے بڑے نقصان ہیں تو میرے بھائی اور دوستو اس سے بچیں جو میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح میرے چھوٹے مریض ہیں جو چھوٹے ان کاموں سے بچیں اسی صوبدوں سے بچیں کہ جس میں غلط تربیہ دی جائے غلط راہ کی طرف لگایا جائے اس سے بچیں میرے بھائی اور دوستو اور اگر جو میرے بھائی دوست یہ کام کر بیٹھے ہیں اپنے آپ کو نقصان کر بیٹھے ہیں اور اپنے عضو تناسل کی رغیں خراب ہو گئی ہیں ان کی شاوت نہیں آتی عورت کے قابل نہیں ہے تو اس کے لیے میرے بھائی اور دوستو میں نے تلہ تیار کیا ہے یہ اس ڈبی میں تلہ یہ دیکھیں یہ بارہ چیزوں کا مرقب ہے یہ اس ڈبی میں میں نے تیار کی اس کے اجزب میں بتاتا ہوں کن چیزوں سے میں نے تیار کیا ہے بارہ جڑی یعنی کہ ٹوٹل چیزیں اس کی جڑی بوٹیاں ملا کر بارہ چیزوں سے یہ تلہ بنا ہے اور یہ کیپسل ہے یہ سات دن کا ہوتا ہے تلہ لگانے سات دن آپ نے لگانا ہے دن میں دو مرتبہ دن میں دو مرتبہ آپ نے اس کی مالش کرنی ہے اور یہ کیپسل سات لینا ہے یہ کیپسل کیا ہے کہ اندر سے آپ کی رگوں کو ہیٹ دے گا آپ کی رگوں کو گھرم کرے گا اور آپ کی رگیں کھل جائیں گی اور آپ کے عزو تناسل کا سائز بڑھ جائے گا اور آپ کا عزو تناسل موٹا ہو جائے گا اور لمبا بھی ہو جائے گا اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے دو ٹیم دن میں لگانا ہے سوپر کی طرف لگانا ہے سائڈ کی طرف لگانا ہے اور اس ساری کی طرح آگے جو حفشہ ہے آگے والا جو حصہ ہے اس کو چھوڑ دینا ہے اور جڑ میں کافی مقدار میں اس کی مالش کرنی ہے اور رات کو ایک کیفسول لینا ہے تو اللہ کے فضل سے یہ دن میں دو مرتبہ آپ نے لگانا ہے اور سات دن کے اندر اندر آپ کا عزو تناسل موٹا بھی ہو جائے گا آپ کا عزو تناسل لمبا بھی ہو جائے گا اور آپ کو جو سررت انزال کا مسئلہ ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور اللہ کے فضل سے جتنا بھی آپ نے اپنا نقصان تیڑا پن ہے ڈیلا پن ہے سختی نہیں رہتی اور جلدی فری ہو جاتے ہیں یہ صرف رگیں جو ناڑے ہوتی ہیں یہ بند ہونے کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے انشاءاللہ یہ آپ تلہ سات دن دو دو ٹیم لگائیں اور رات کو سات دن ایک ایک کیفسول لیں اللہ کے فضل سے آپ کو اس مرض سے نجات مل جائے گی آپ اس مرض سے ٹھیک ہو جائیں گے اور اللہ کے فضل سے اس کا سو پرسنٹ رزلٹ ہے تو اس کی قیمہ یہ ہے یہ دو ہزار پے کے دونے چیزیں ہیں میرے بھائی اور دوستو یہ ڈبی یہ دس دن کا ہے میں سات دن کا ویسے بتاتا ہوں یہ یعنی کہ دس دن آپ کا دو دو ٹیم لگ جائے گا اور کیفسول میں سات بیجتا ہوں لیکن کیفسول میں دس بیجتا ہوں اگر کسی کی کمی زیادہ بھی ہوئی ہو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا یہ دو ہزار کی ایک تیلے والی بوتل اور دس کیفسول یہ آپ نے استعمال کرنی ہے دو ہزار پے میں یہ دونوں چیزیں اور پورے پاکستان میں ڈیلیوری فری ہے یعنی کہ دو ہزار پے میں آپ کے گھر پہنچے گی یہ دونوں چیزیں اور سکرین پہ میرا نمبر بھی آ رہا ہے میرا ورسم نمبر بھی ہے کال بھی ہے اور اس کا نقصہ میں آپ بتا رہتا ہوں آپ کو یہ بارہ چیزوں کا مرقب ہے میرے بھائی اور دوستو بارہ چیزیں ہیں یہ سب سے پہلے ہیں مینڈ کی چربی گائے کی چربی اور سانڈے کا تیل تلوں کا تیل چمبیلی کا تیل بابونہ کا تیل خشکاش کا تیل اور رائی سفید رائی سفید دانا ہوتا ہے رائی سفید بڑے چونٹے یعنی کہ جن کو ہم بڑے کیڑے کہتے ہیں بڑے کیڑے کالے بونڈ دارچینی اور کورے جون یہ بارہ چیزوں کے مرقب سے میں نے تیار کیا ہے اور ہر چیز خالص ڈالی ہے اس میں بہت محنت مشکت کے ساتھ یہ تیار ہوا ہے اور اس میں کسی قسم کی دو نمبری بے ایمانی جو چیزیں میں نے بتائی ہیں انہی چیزوں سے یہ تیار ہوا ہے ساری چیزیں ڈالی ہیں اس پر محنت بہت ہے بہت زیادہ محنت ہے اور میں آپ کو پتا ہے جو میری دعائی یوز کرتے ہیں میں جو بھی دعائی بناتا ہوا الحمدللہ میری دعائی کا سو پرسنڈ اثر ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہوتی اور میں دوائی پوری لگن سے محنت سے کوئی ایسی چیز نہیں ڈالتا کہ جس سے انسان کا نقصان ہو کوئی سیڈ افیکٹ ہو کوئی نقصان ہو وہ میں چیزیں دوائی میں ڈالتا رہی ہیں یہ دیکھیں دو ہزار رپے کی ایک بوتل اور دس کیپسول یہ آپ نے سات دن کی ویسے ہوتی لیکن میں دس دن کی دوائی بیجتا ہوں رات کو ایک کیپسول آپ نے لینا اور دو ٹیم اس کی مالش کرنی حضرت ناصر کی میں نے طریقہ بتایا اچھی طرح پانس سات منٹ اچھی طرح صبح ٹیم اور پانس سات منٹ اچھی طرح شام ٹیم اور جڑ میں زیادہ آپ نے اس کی مالش کرنی اور بار بار طبقے پھینکی جانے اوپر اور اس کی مالش آپ نے کری جانے انشاءاللہ کسی قسم کی کجی ہے کسی قسم کی آپ کی ڈیلاپن ہے اور مٹائی نہیں ہے اور لمبائی چھوٹا ہو گیا ہے یہ سب ٹھیک ہو جائے گا آپ دیکھو گے آپ کا دنوں کے اندر آپ سات آٹھ دن کے بعد آپ دیکھنا تو آپ حیران ہو جائے گے کہ اتنی تبدیلی آپ کے ازو تناسل میں نفس میں آ جائے گی تو میرے بھائی اور دوستو پورے پاکستان میں مگوانے کا میں نے بتا دیا فری ڈیلیوری ہے یہ دو ہزار پے میں دو چیزیں ہیں اور پیور خالص چیز سے میں نے یہ تیار کیا جو چیزیں میں نے بتائی ہیں ان سے ہی میں نے اس کو تیار کیا ہے تو ہمارا ورسپ نمبر اوپر آ رہا ہے آپ کال بھی کر سکتے ہیں ورسپ پہ بات کر سکتے ہیں اور جس بھائی کو چاہیے وہ اپنا اڈریس یا فون پہ مجھ سے بات کر لے اپنا اڈریس سینڈ کر دے ورسپ پہ تو اس کے گھر الحمدللہ پہن جائے گا آپ ہمارے چینل حافظ حکیم عمر فروغ کو یوٹیوب پر لکھیں اور اس کو سبسکرائب کریں اور گنٹی کا بٹن دبائیں ٹویٹر، انسٹراغرام، فیس بوک بھی آپ ہمیں فالو کریں اور کسی قسم کا کوئی مسئلہ پوچھنا کوئی دوائی پوچھنی کسی دوائی کے بارے پوچھنا تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اللہ جللہ شانو مجھے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزارنے کی تفیق دے اور پانچ وقت کا پکا سچا نمازی بنائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور صحابہ اکرام کے اخلاق اللہ ہماری زندگی امدائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین پوری دنیا میں زندہ ہو جائے اور ہر ہر مسلمان اللہ سے ڈننے والا بن جائے اور پوری کی پوری انسانیت جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے اللہ جللہ شانو مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی تفیق تعاف فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین السلام علیکم